اللہ کی قسم ہماری نظریں تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے تمہاری چمڑیوں پر ہے کہ محمد کی اطاعت کے بغیر یہ چمڑی جہنم کی آن سے بچ نہیں سکتے ہماری کوئی پارٹی نہیں ہمارا کوئی گروہ نہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہم تو کھرے مسلم ہیں کھرے مسلمان ہیں اور مسلمان کہتے کس کو ہیں اتبعو مَا اُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم پیچھے چلو اتباع کرو ہر مسئلے میں تلاش کرو اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے وَلَا تَتَّبِعُو اور پیچھے نہ چلو مِن دُونِهِ اس قرآن اور حدیث کے علاوہ اولیاء کسی ولی کے میں کہہ رہا ہوں صورتِ ععراف ہے گھر رکھے ہوئے کلامِ الٰہی کے نسخے کو کھولیے آیت نمبر تین کو پڑھ لیجئے اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو کسی ولی کے کسی دوست کے کسی بڑے کے کسی بزرگ کے کسی حضرت کے کسی شیخ کے کیوں کیوں پیچھے نہ چلے رب نے اگر کسی کی گارنٹی دی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ نہ ملتان والے بابا کی دی نہ منصرے والے بابا کی دی نہ کوفے والے بزرگ کی دی نہ بغداد والے حضرت کی دی یہاں ایک ہی حضرت ہے جو اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم لکھ اس ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا یہ پیار کی دعوت ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غصے والی باتیں ہیں یہ پیار کی باتیں ہیں یہ غصے والی بات نہیں یہ اتحاد کی باتیں ہیں یہ محبت کی باتیں ہیں کہ سارے آ جاؤ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ لیکن سڑک سیدھی رکھنا راستہ سٹیٹ مدینہ تک لے کے جانا راستے پہ پکڈنڈیوں مکلیں گی اے ساڑے پنڈنوں جان دی ہے تو آڑے پنڈنوں جان دی ان پنڈوں کے راستوں پہ نہ چلنا اور بستیوں کے بورڈ سائن آئیں گے گاڑی ادھر نہ مورنا اور بابے جی ساوے چولے پہن پہن کے کھڑے ہوں گے ان کے سامنے سلوٹ نہ مارنا سڑک سیدھی رکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی طرف محمد کریم کی ہستی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیجئے تو اس پہ شریع دلیل چاہیے شریع دلیل نام ہے اللہ کے رسبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دل پہ نازل ہونے والے کلاہ میں الہی کی آیت یہ مل گئی یہ نہیں ہے جتنے مرضی موریں لگا لو میں یوں کہ آیا ہوں میرے پاسپورٹ پہ دنیا جہان کے ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہوں اور میں کہوں کہ انہیں ملکوں پھر یہاں میں انہوں تھے بھی آ لینڈ دیو آنا دے گا کوئی کہ ملکہ صاحبہ سے پہلے پوچھ کے آؤ ان کی مہر لے کے آؤ اس گورنمنٹ کا ویزے لے کے آؤ ارے قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہو جتنی مرضی مہریں اپنے عملوں پہ لگوا کے آ جاؤ اگر وہاں پہ محمد کی مہر نہیں اللہ کی قسم جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صل اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کرنے والے لوگ خاص ان کا عقیدہ خاص کیوں؟ ان کا عقیدہ صرف وہی ہے جو محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں پہ عمل کرنے والا گروہ خاص گروہ ہے جو ہر مسئلے میں پوچھتا ہے کہ بھائی جان اچھا لگتا ہے لائٹنگ کرنا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے مجھے آج ہی میسیج پہنچا کہ انڈیا ہیدر آباد کے اندر آج صبح دس بجے سب سے بڑی عید کی دو رکعت نماز بھی ادا کی گئی ہے ہم کہتے ہیں اچھا لگتا ہے نمی نمی شیعہ کینہ ہی چنگی لگ دیاں سانوں ہی چنگی لگ دیاں لیکن ایک ہی سوال ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے ہم ہیں احر الحدیث ہم ہیں عظمت حدیث کے دعی ہمیں منوانا ہے تو کسی بابا جی کا کسی بزرگوں کا کسی شیخ و مرسد کا جملہ ہماری آنکھوں میں سجدہ ہی نہیں ہے جہاں پر محمد کا مکڑا سج گیا ہے صل اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی مہر تلاش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں احر الحدیث جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہیں پیارے نبی کا فرمان کیا ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے اور یاد کے لیجئے عقیدہ بھی قیامت کے دن منظور ہونا ہے قبول ہونا ہے صرف اس کا جس کا عقیدہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل بھی قیامت کے دن قبول ہونا ہے تو صرف اس کا جس کا عمل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ عقیدہ قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے نہ عمل قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے جب تک وہ محروم ہو وہ عقائد احر حدیث رسول سے اجازت اسے نہ ملی بھی ہو سنت رسول سے عمل اس کو نہ ملاوا ہو پیارے حبیب کے طریقے کی روشنی اس کے دامن میں نہ ہو دنیا جہان کے دامن ہو جی تو ساتھ مندے نہیں جی قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا آپ تو لا مذہب ہو آپ تو غیر مقلد ہو آپ کا تو پیر ہی کوئی نہیں مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ شَيْطَان جی دا کوئی پیر نہیں ہو نہ نہ ہو دا پیر شیطان ہو کسے نہ کسے تھا لیڈ پھڑ سو نہ جی ہم کہتے ہیں یہ آپ کی بات بھی مان لیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام اس کے پیر اس کے شیخ کے نام سے پکارا جائے گا اللہ کی قسم ہمارے لئے